ہم تو سب چیز کھول کے کا لیت بنا رہے ہیں اور سعودی اریبیا سب چیز بند کر دیا ہے کرفیو لگا ہے ادھر ترکی میں بھی کرفیو لگا ہوا ہے کیا آپ ہمارے ہمارا یہ جو کھل گیا ہے اور چار گناہ زیادہ جو اب تک انفیکشنز بڑھ گئے ہیں فر گاڈ سیک میرے خیال میں کہ ہم کچھ وہ ان چیزوں پر کومنٹ کرنا چاہیے جو ہو رہے ہیں اور جو شاید ہو یہ نہیں کہ everything is ہنکی ڈوری everybody جو بھی کچھ کا بالکل صحیح کا سب اچھا ہے چلیے let's move forward یہ طریقہ نہیں ہے ہلالی صاحب ڈپلومیٹ تو ماشاءاللہ سے آپ رہے ہیں اور آپ کی یہ ضرور عادت ہوگی کہ آپ ہر کے بارے میں جو کبھی سوچتے ہیں کہہ دیتے ہیں میں بطور جنرلسٹ یہاں بیٹھتا ہوں اور الحمدللہ بہت چائز جنرلسٹ ہوں پہلی بات تو یہ ہے دوسرے میں ہاتھ ساتن جنرلسٹ یا انیلسٹ نہیں بنا دوسرے بات یہ ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے اس لیے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ رویتہ حلال پیومیٹی کے چیئرمن ہیں آپ کو اگر ان سے اتراز ہو گالی دینا ٹھیک ہے گالی دینا ٹھیک ہے تیلیویشن پہ میں نے تو گالی کی بات نہیں کی نہیں نہیں تو اس کی بات کریں نا میں نے تو گالی کی بات کی نہیں تو اس کی بات کریں کیوں نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی بات تو وہ ہوا ہے پوری سمجھتا ہوں اور سب سے بڑھ کے میرا تو مذہب اسلام ہی مجھے اس بات کی اجازت بھی دیتا کہ میں کسی کو گالی دھوں میں گالی دینے والے کو برا سمجھتا ہوں اتنا ہی برا سمجھتا ہوں جتا ہوں میں گالی کو برا سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس حوالے سے جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ہلالی صاحب کی اس بات میں وزن ہے کہ ہم کسے کسی کے جج کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں یا کتنی نمازیں پڑی ہیں یہ سٹیٹمنٹ تو تھوڑا کانٹوریشل ہے نا اس بات کو تو آپ دیں پہلی بات کیا یہ سٹیٹمنٹ سنتے ساتھ ہی میں نے آپ کو بھی پتہ ہے پروڈیوسر سے کہا کہ فوری طور پہ فوا چوزی صاحب کو لیں انہوں نے بتایا کہ جی وہ جیو پہ بیپر دے رہے ہیں اور ہم پر بھی رابطہ بھی ان کا رابطہ کر رہے ہیں یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے ایون مجھے بھی اجازت نہیں کہ میں کسی کو گالی دوں یا کسی کے مذہب پہ تنقید کروں ہر ایسے ایمان کو جج کرنا ہم ہم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کیا پتا ہے وہ کون قریب ہے ہو سکتا ہے ان کا ایمان ہم سب سے زیادہ ہوں ہمیں تو نہیں پتا یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں پتا یہ اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے بلکل ٹھیک اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے لیکن ہمارا فرض یہ ہے ہمارا فرض یہ ہے حالانکہ آپ جنرلس ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی پہ آتے ہیں اور ہمیں ایک انیلس اور ہمارے ویوز لوگ چاہتے ہیں تو ہم اپنے ویوز دیں یہ نہیں کہ کس کو خوش کریں اور کس کو نہ خوش کریں کوئی ڈائریکٹیو اور ڈائریکشن ہمیں نہیں ملتا ہے ہم وہ کہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہنا چاہیے خود اچھا نہیں لگا تو اچھا نہیں لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہر وقت اپنے ویوز دیتا ہوں تو میرا یہ یہ میرا فرض ہے بلکل ہی تو یہ مت کہاں ہے کہ اگر ہر چیز کے بارے میں میں ویوز دیتا ہوں تو سوال نہ پوچھے نہیں ghost یہ ہے خلالی صاحب جس رہا آپ کا فرض ہے اسی طرح میرا فرض ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں میں اپنی رائے کا اظہار سے مفتی صاحب سے بیان کریں کہ یہ اور آپ دونوں کی رائے قابل اعترام ہیں اور آپ دونوں کا point of view جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ جو انہوں نے فواد چودری صاحب کے بارے میں پرسنل اٹیک کیا ہے وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جہاں تک ان کی اس چاند دیکھنے سے مطالق ذمہ داری کی بات ہے اس کے اوپر ضرور ڈیفرنٹ رائے ہو سکتی ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری ہے تو انہیں انانس کرنا چاہیے یا فواد چودری صاحب کو ان کے ساتھ مل کر جیسے کیمنان صاحب کی یہ رائے کہ کولابریشن سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور سمینہ ایک اور بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پرائیم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فرض بنتا ہے ایسے موقع پہ کہ گورنٹ کا منسٹر اور گورنٹ اپوائنٹڈ منیب کے ساتھ اگر اس قسم کا لڑائی ہوتا ہے تو تیل می یہ کس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے the situation in the country اس کے معنی آپ کو کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کے منسٹر کو ایسے ایسے گالیاں پڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ صاحب آپ کے اپوائنٹی ہیں اور یہ وہ سب چیز کہہ رہے ہیں یہ تو آپ لوگ بچپن سے ہی نہیں کوئی دیکھ رہے ہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور حلالی صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی مفتی منیب صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ پرائیم منیسٹر صاحب آف آواز چودری صاحب کو ہماری وزارت میں ہماری کام میں مداخلت سے رہے ہیں سمینہ بات یہ ہے حلالی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا اس منسٹری کے حوالے سے حکومت کے حوالے سے تو یہ تو ایک دیکھیں نا ایک منسٹری ہے سائنس اینٹ ٹیکنالوجی دوسری وزارت ہے جناب مذہبی امور کی ٹھیک ہے یہ تو اس کا ایک زیلی ادارہ ہے یہاں منسٹر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں تو وزیراعظم کچھ نہیں کر پاتے تو یہاں کیا کریں گے یہی تو معاملہ ہے جب آپ کی سپر وین اس طرح سے نہیں ہوتی پراپر اب جب آپ کی ڈیریکشن نہیں ہوتی تو اس طرح سے پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں بھر سائنس اینٹ ٹیکنالوجی سر وہ بات وہیں پہ آ جائے گی کہ بات اگر اس حد تک ہو کام کے معاملے پر تو پھر تو یہ بات obligations ٹھیک ہے لیکن personal attacks نہیں ہونے چاہیے